ان کو ان کے ساتھ تمام جو ان کے منتخب کیبینٹ ہے ان سب کو مبارک بات دیتا ہوں اللہ تعالی ان کے کاؤشوں کو اور ان کے محنتوں کو قبول فرمائے اور اسے مزید فروغ عطا فرمائے بہرحالہ ان حالات میں جبکہ پوری دنیا ایک مشکل کو عبور کر رہی ہے اور پاکستان بھی اس وبا کے زد میں ہے تو اس حوالے سے پوری دنیا میں ایک استعراب اور ایک تشویش پائی جاتی ہے ایک خارسطن انسانی مسئلہ ہے لیکن جہاں یہ عالمی سطح پر ایک انسانی مسئلہ ہے وہاں یہ عالمی معیشت پر بھی انتہائی منفی اثرات مرتب کر رہا ہے اور خدا کرے کہ ہم اس مشکل سے نکلیں اور پوری انسانیت اس مشکل سے نکلیں لیکن پوری دنیا کی معیشت کا نقشہ تبدیل ہو چکا ہوگا اور دنیا میں جو ایک صدی سے معاشی توازن ہے اس پہ انقلاب برپا ہوگا اس وقت ظاہر ہے امریکہ ہو یا مغربی دنیا وہ ایشیا کے مقابلے میں بہت زیادہ متاثر ہے اور اس حوالے سے ان کی جو معاشی بارہ جستی ہے وہ بری طرح اس پہ متاثر ہو رہی ہے رہے حالات کیا بنتے ہیں ہماری تو تجویز یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ملک میں بھی پوسٹ کرونا ایکانومی کے بارے میں سوچیں کہ کرونا کے بعد ہماری معیشت کیا بنے گا ہماری تو صورتحال یہ ہے کہ ان گزشتہ دو سالوں میں حکمرانوں کی ناہلیوں کے نتیجے میں ویسی بھی ملک کی معیشت ڈوب رہی تھی اگر کوئی قصر باقی رہ گئی تھی تو وہ کرونا پوری کر رہ گئی اور اس کو ہینڈل کرنے میں کوئی صلاحیت بھی نہیں ہے اس وقت حکمرانوں میں جس انداز سے وہ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں یہ کوئی پوری دنیا اس سے مختلف ہے ہم بلکل اس سے مختلف جا رہے ہیں تو اس اعتبار سے آج جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ریمارس میں دیئے ہیں جو سو موٹو انہوں نے پورونا کے حوالے سے نوٹس لیا تھا اس پر بھی انہوں نے احکامات آج جاری کیے ہیں اور انہوں نے جو وفاقی مشیر ہیں صحت کے ان کو فوری طور پر ہٹانے کہا ہے اور یہ تو ٹھیک ہے کہ علامتی طور پر محکمے کے ایک سربراہ کو ہی نشانہ بنایا گیا ہے لیکن یہ علامتی طور پر ہے حقیقت وہ پوری حکومت کو نااہل قرار دے رہی ہے اور جیسے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے ایک خوف کی قیفیت ہر شخص کے دل و دماغ پر سوار ہے ظاہر ہے کہ جب ریاستی سطح پر حکومتی ادارے وہ متاثرہ لوگوں کو ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہے ان میں صلاحیت نہیں ہے پھر پبلک کی سطح پر عوامی سطح پر تنظیموں کو انجمنوں کو سیاسی پارٹیوں کو مذہبی لوگوں کو یہ ذمہ داری لینی ہے اور اس ریلیف میں پبلک کو براہ راست سامنے آنا ہے ہمارے پاس الحمدللہ پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں ایک واقعہ متمول طبقہ ہے جس کو اللہ تعالی نے بہت کچھ دیا ہے آج وہ موقع ہے کہ وہ صدقی کی نیت کے ساتھ امیدان میں آئیں اور پھر جو غریب لوگ ہیں جہاڑی دار لوگ ہیں رکشہ ڈریور ہے چنگچی ڈریور ہے روزانہ مزدوری کرنے والا ہے چوکی دار ہے وہ متاثر ہو رہا ہے اور اس تک کس طرح راشن پہنچا جائے اس کے تنخواہ ختم ہو چکی ہے وہ راشن خرید نہیں سکتا بازار بند ہیں اور اسی طریقے سے سکولز بند ہیں اس وقت بہت سے ہمارے ایسے لوگ جو تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں چاہے وہ سکولز ہیں چاہے کورجز ہیں پھر ہمارے مساجد اور مدارس کے اندر جو علماء کام کرتے ہیں عیمہ کام کرتے ہیں ان کا تو کوئی باقعدہ روزگار کا مسئلہ ہی نہیں جی وہی عام لوگوں کی جو رفاعی خدمات ہوتی ہیں اسی سے ان کا روزگار بھی وابستہ ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے ہم نے تو بلکل سیاسی اختلاف سے بلکل بالتر ہو کر پورے ملک کے ہر زلے کے انتظامیہ کو ایڈمنسٹریشن کو یہ پیشکش کی کہ اگر آپ کو ہمارے رضاکار چاہیئے تو ہم ریلیف کے کاموں میں اپنے رضاکار آپ کو دینے کیلئے تیار ہیں پھر تنظیموں نے پورے ملک میں کام شروع کیا اور صرف ہماری جماعت نہیں بلکہ تمام جماعتیں اس وقت اور وفاہی تنظیمیں انجمنیں دکان داران اپنے اپنی سطح پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں لیکن یہاں تو اس حوالے سے ہم ضرور ترغیب دلانا چاہتے ہیں تھوڑی سے ایک جو ناخوشبوار صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی ہے یا پیدا کی جا رہی ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ پوری دنیا کی ماہری نتب اس بات پر متفق ہیں کہ چونکہ یہ متعددی مرض ہے تو لوگ اپنے بیچ پر فاصلہ رکھیں اور کچھ احتیاطی تدابیری اختیار کریں اور کوئی جمگٹا نہ کریں اس کو ہم نے قبول کیا ہے اب ظاہر ہے کہ اسلامی دنیا میں اور مسلمانوں کے ماحول میں مسجد میں پانچ وقت لوگ جمع ہوتے ہیں جمعہ کے اجتماع میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس پر لبیک کر اور ہم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ایک راستہ نکالا کہ مسجد کو عباد ہونا چاہیے یہ کوئی گرجہ یا مندل کی طرح نہیں ہے کہ ہفتے میں کوئی ایک ہی دن عبادت کے لئے لوگ جائے ایک روز دن میں پانچ جفر لوگ جاتے ہیں تو اس میں جو مسجد کا عملہ ہے وہ ازان بھی دے پانچ وقت امامت بھی کرے بس یہ مسجد کے عبادی کی علامت ہے اگر عوام اس میں نہ ہیں تو لوگ معذور تصور کیا جائیں گے اور اگر وہ گھر میں بھی نماز پڑیں گے تو وہاں بھی ان کو اسی کا ثواب ملے گا لیکن مشکل یہ ہے کہ اب لوگوں کو مسجد سے روکنا یہ امام مسجد کا کام نہیں ہے یہ مولی صاحب کا کام نہیں ہے یہ انتظامیہ کا مسئلہ ہے اگر انتظامیہ روکتی ہے لوگوں کو ہم سپورٹ کریں گے ہم لوگوں کو ترغیب دیں گے کہ اگر اجتماع جو ہے وہ کسی ایک نقصان کا سبب بن سکتا ہے تو آپ کو جو کہا جا رہا ہے آپ اس میں تصادم نہ کریں کوئی زد اسرار نہ کریں جس طرح ہمارے مساجد نے ہمارے مدارس نے اس فیصے کو قبول کیا ہے اور ایک بڑے لیول پر علماء کے درمیان تمام ایمہ بن المصالق ایک اتفاق قرائے کے بعد حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلیٹمنٹ کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس میں جو بھی تیہ ہوا ہے لیکن اب مشکل یہ ہے کہ اگر کہیں پر انتظامیہ لوگوں کو قابو نہیں کر سکتی تو پھر امام مسجد کے خلاف حفی آر درش کیا جاتا ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے صبح سندھ میں تو بہت زیادہ وہاں پر ایمہ کو گرفتار بھی کیا گیا ان کے خلاف حفی آر بھی کاٹے گئے یہاں پر میں نے خود سنائے ایک دن سوشل میڈیا پہ تھا یا ٹی وی پہ تھا کہ یہاں کے انتظامی ایک افسر ہے وہ اپنے پٹواریوں کو ہدایات دے رہا ہے کہ مولوی صاحبان کے پاس جا کر کہو لوگوں کو پسندھ میں نہیں آنے دینا اور اگر آئے تو آپ کو گرفتار بھی کیا جائے گا اور مسجد کو سیر بھی کیا جائے گا تو ہم نے کہا یہ آپ کا کام نہیں ہے مولوی صاحب کا کام یہ قطن نہیں ہے یہ انتظامیہ کا معاملہ ہے ہم ضرور سپورٹ پہ یہ بات کریں گے کہ جو آپ سے کہا جا رہا ہے وہ ٹھیک کہا جا رہا ہے اس پر آپ لوگ عمل درامت کریں گے لیکن میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ اگر سبزی منڈی میں لوگ جمع ہیں چھوٹے کریانہ بازاروں میں لوگ جمع ہوتے ہیں میڈیا ہاؤسز میں لوگ جمع ہوتے ہیں بینکو کے سامنے پیسہ لینے کے لئے لوگ جمع ہوتے ہیں تو اگر وہاں پر جمع ہوتے ہیں تو پھر مسجد میں بھی جمع ہو جائیں یہ میری سوچ نہیں ہے میں کہتا ہوں اگر مسجد فیصلے کو قبول کر رہا ہے تو یہ امپلیمنٹیشن ان مقاماتوں بھی ہونے چاہیے کہ وہاں پر بھی لوگ جو ہیں ان کو جمع ہونے سے روکا جائے جم گھٹے سے روکا جائے اور بھیڑ نہ ہونے دی جائے کیونکہ یہی ایک اس وبا کا ایک ظاہری سبب قرار دیا گیا ہے اور اس طرح ایک اتفاق رہا ہے صرف مسجد کو فوکس کرنا سارا نزلہ اسے پہ گرا دینا سارا نزلہ تبلیغی جماعت پہ گرا دینا یہ شاید پھر ان روئیوں میں کچھ بدنیتی سی معلوم ہوتی ہے ہم اس کو مسلک تو فرقواریت تو بہت دور کی بات ہے مذاہب کی دریمیان بھی اس کا فرق نہیں سمجھتے اور ہمارے کارکن تو باقیدہ یعنی چاہے گرجہ ہے اس میں گئے ہیں چاہے وہ مندر ہے اس میں گئے ہیں چاہے اہل تشیعوں کے مراکس ہیں ان میں گئے ہیں جس مقت بھی فکر کہ وہاں سپریے کیے ہیں وہاں لوگوں کو مدد پہنچائی ہے بلکل اس چیز سے بالاتر ہو کر اور ہونے بھی یہی چاہیے کہ آج حالات جو ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس میں قسم قسم کا ایسا تاثر دیں کہ یہ اپنا ہے یہ پرائے ہے ہم ساری انسانیت آج ایک درادری ہے اور اسی جذبے سے ہمیں اس حوارے سے خدمت کرنی چاہیے اس حوارے سے جو ہمارا پیرامیڈکل سٹاف ہے اور ان کے جو نرسز ہیں تو کچھ ناپسندیدہ قسم کے واقعات کی خبریں اس سائٹ سی بھی آئی ہیں یہی وہ ورکرز ہیں جو اس وقت ایک امتحان میں کود پڑے ہیں اور زندگی کو دعو پہ لگا کر اس کو خطر میں ڈال کر وہ میدان میں آتے ہیں اور کام کر رہے ہیں اگر ان پر لاٹی چارج کی جاتا ہے کوئٹا میں احتجاج ہو رہا ہے یہاں پر صورتحال سنگین ہے شکایتیں ہیں لوگوں کی یہ روئیے جو ہیں یہ آپ کو کوئی نیک نامی نہیں پہنچاتی اس میں پولیس کی بزیمداری ہے کہ وہ بڑے انتہائی اخلاقی روئیوں کا مظاہرہ کریں کوئی آدمی راستے میں مل گیا ان کو مرغا بنانا ان کو لاتھیاں مارنا یہ تو انسانی عزت نفس کے خلاف بات ہے تو اس کی بھی کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ایک نظم پیدا کرنے کیلئے انسان کی عزت نفس کو بھی پہمار کرے اور اس کی تضلیل کرے اور تغییر کرے اور سر بازار کرے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس حوالے سے ہم نے تو بہرحال یہ واضح طور پر کہا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ آبستہ چاہے وہ انصار الاسلام ہے چاہے وہ ہمارے اپنے حلقوں میں ویل فیر جو انجمنے ہیں سوسائیٹیز ہیں وہ اس طرح متحرک ہیں تو ان کو مزید اپنا کام آگے بڑھانا چاہیے اور ہم باقی لوگوں کو بھی یہ دعوت دینا چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں بھر بھی ہیں ان اپنے ماحول میں جہاں جہاں بھی ان کو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس راشن نہیں ہے اور وہ نہ مزدوری کے قابل ہیں نہ اگر بازار میں جائیں تو ان کو وہاں پر کوئی چیز نہیں ملتی دکانیں بند ہیں تو ان کی اس وقت مدد کی جائے اور ملک کی سطح پر سیاسی سطح پر میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو پورا اشتناب کیا ہے ان دنوں میں کوئی سیاسی موافقتات مخارفت اور اس قسم کی اظہار رائے سے لیکن بہرحال جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزرشتہ ایک دو مہینے سے اس میں مکمل طور پر ناکامی اور نہ اہلی چلک رہی ہے اور صاف سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں شاید اس کی اہلیت اب نہیں رکھتے تو جو ہمارا تو پہلے سے ایک مطالبہ تھا کہ بھئی نظام کو ٹھیک کرو لیکن نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ آج ہم بات کریں گے تو سمجھیں گے کہ ملک کو کوئی اور آفت آئی ہے اور یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی سیاسی بات کر رہے ہیں لیکن آج تو میرے خیال میں سپریم کورٹ نے بھی حد کر دی اس حوالے سے کہ انہوں نے بھی اس احساس کو دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ نہ اہلی ہے نہ کامی ہے اور سنجیدہ نہیں لیا جا رہا صورتحال کو اس وقت بھی جو تفتان سے قافلے آتے ہیں وہ ہمارے پاکستانی ہیں وہ آئے ہیں اگر مور سے باہر کوئی گیا ہوا ہے تو ان کو لانے کے بھی انتظامات کیا جائیں لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جنوری سے ہمیں اس بات کا ادراک ہے فروری میں پہلا جو ہلاکت ہوئی ہے اس وبا سے آج بھی تفتان کے اوپر قرنطینہ نہیں ہے کہ جہاں سکریننگ کی جائے جہاں لوگوں کو چودہ دن کے لیے ٹھہرائے جائے پھر کل آپ حضرات ہی نے خبر جاری کی ہے کہ کوئی گیرہ ہزار گیرہ سو کے قریب لوگ جو ہیں وہ گم ہو چکے ہیں سوسائیٹی میں کہاں پھیل گئے ہیں اور زیادہ ترکل لوگ کبھی ان کا ہمارے صوبے ہمارے شہر کے ساتھ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی تشویر کا باعث بن رہی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس میں ناکامی ہے یہ شکایت عرب ملک میں کیوں نہیں ہے کہ لوگ گم ہو گئے ہیں یا پرار ہو گئے ہیں نہیں وہ لوگ تعاون بھی کر رہے ہیں مجھے خود اپنے پاکستانی دوستوں نے جو وہاں سے ٹیلی فونیں کی ہیں وہ وہاں کی حکومتوں کی بندش کا بھی ذکر کرتے ہیں لیکن اچھے روئیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں اور لوگ تعاون کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو یہ ساری صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن ہے تو پھر ہمارا ملک کا ایک تاجر طبقہ ہے اس کا کاروبار رکا ہوا ہے ان کو بھی کوئی ایسی ریلیف کا انتظام کیا جائے کہ وہ اپنے کاروباروں کو برقرار رکھ سکے اور یہ مجموعی طور پر سیاستدانوں کو سوچنا ہے کہ کرونا پدا کرے آج ختم ہو جائے ممکن ہے مہینہ اور لے لے دو لے لے تین لے لے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس پر بھی ہمیں آج سے سوچنا شروع کرنا چاہیے اور جو ماہرین معیشت ہیں اور جن کے پاس آداد شمار ہیں اور عالمی معیشت پر بھی ان کی نظر ہے ان کو بھی رابطے میں لیا جائے تاکہ ہم ان کی رہنمائی میں آنے والے مستقبل کیلئے سوچ سکیں ہماری یہ رائے ہے میں نے تو آج غلام علی خان سے بھی یہ کہا کہ آپ کے جو چیمبر ہے پورے ملک کا اس کی بھی ماہرین سے ہمارے رابطے کرائے جائیں تاکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کی رہنمائی میں ہم آنے والے مستقبل کی پولیسیاں وہ تیہ کر سکیں جی بس یہ چند دور مولانا صاحب بکرڑیا کے ساتھ ہی درکتار ہو رہے ہیں چینل بند ہو رہے ہیں جیسے لوگ کو گرفتار کیا جائے ہیں اس ہمارے سے حضرت مہارے تفورے کرتی ہے جہاں جہاں پر بھی لوگ اور غریب طبقہ صحافی بھی تو ورکر ہے مزدور ہے جنہاں دوڑتا ہے کام کرتا ہے دوپ میں کھڑا رہتا ہے باگ دوڑ کر رہا ہے جہاں جہاں بھی کوئی متاثر طبقہ ہے اس متاثر طبقہ رلیف کیلنا چاہیے اور بھرپور اندار کے ساتھ کیلنا چاہیے اب جہاں تو مزاق بن گیا ہے عمران خان نے کوئیٹے کا دورہ کیا اور ایک جالی قسم کا ان کو وہ چیز دکھائی گئی وہ کرنٹینہ جی اور اس میں گمہ پرا کے واپس بھیجیا گیا اس پیشارے کو یہ پتہ نہیں چلا کہ میں نے معاینہ کہاں کا کرنا تھا اور میں نے دیکھا کیا ہے تو ایک مسخرہ بن جاتا ہے مزاق بن جاتا ہے اس لیول تک ہم لوگ نیچے گر گئے ہیں کہ اس کا نوٹس بھی نہیں لیا جا رہا کہ بھئی ایسا کیوں ہوا مجھے کیوں غلط تصویر پیخ کی گئی یہ ساری چیزیں اس وقت لوگوں کے نوٹس میں ہیں آپ نے بات کیا ہے میرشکل الرحمن کی میں تو اول دن سے میرشکل الرحمن کی گریفتاری پر مضمت بھی کر چکا ہوں ان کے ساتھ بھرپور جک جہتی کا بھی اظہار کر چکا ہوں اور کبھی بھی میں نے نیب کی کردار پر اتمنان کا اظہار نہیں کیا ہے انہوں نے بلا جواز گریفتاریاں کی ہیں اور سیاستدانوں کی تذریر و توہین کیلئے استعمال ہوا ہے اور سیاستدان کو چور ثابت کرنا یہ شاید نیب کی ڈیوٹی ہے کہ وہ قوم کے ساتھ ہیں جو قوم کی نمائندگی کرتے ہیں انہی کو قوم کی نظروں میں چور ثابت کرنا اور چور دکھانا یہ شاید نیب کی ڈیوٹی ہے اور بنایی ہی اسی لیے گئی تھی تو میں تو اول دن سے تحفظات رکھتا ہوں اور میرے رائے کبھی مخفی نہیں رہی ہے مرح صاحب یہ بتا ہے کہ حکومت کے طرف سے اس مشکل گری میں ادا کرنے اور پھر ان کے طرف سے جو رہی ہے بیکجز کیے جا رہے ہیں احساس پروگرامیں ٹائگر پورس بطی کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کی ضمعات اور کیا آپ کو تردیکار سے میں آپ کو تھوڑی سی بات اس حوالے سے آرز کر دوں تمام اپوزیشن جماعتوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ کی اور انہوں نے کچھ تجاویز مرتب کی پھر اس کے بعد پچیس مارچ کو قومی اسمبلی کے سپیکر نے سب کا ادلاس بلایا اور وہ بھی اسی ویڈیو لنک کے ذریعے سے آپ نے دیکھا کہ اس میں کس قدر غیر سنجیدگی کو مظاہرہ کیا گیا یہاں تک کہ اگر ملک کا وزیراعظم کہلانے والا وہ دو چار جملے ارشاد فرما کر اس کے بعد اٹھ کے چلا جائے نہ کسی کی سنے نہ کسی کو سنائے اور پھر اس پر لیڈرشپ کو احتجاج کرنا پڑا تو پھر تجاویز ہمارے سامنے آگئے ہیں ان کے سامنے ابھی چھے تاریخ کو پھر اجلاس بلایا چھے تاریخ کو اجلاس بلایا سب لوگ باوجود کہ ان کو تحافظات تھے اور ان کی تجاویز جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی تھی پھر یہ خیال آیا کہ چلو ٹھیک ہم دوبارہ ان کے سامنے اپنے تجاویز رہت لیتے ہیں کوئی ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹے تک اجلاس چلا ہے اور جس مشیر کو آج برخواست کیا گیا ہے وہ ایک تو لیٹ آیا ہے آدھر گھنٹہ پون گھنٹہ وہ ڈسکس کرتا رہا ہے اور یک دم سے کہتا ہے اوہ یہ ہم تو غلط بیٹھے ہوئے ہمیں تو فاصل کے ساتھ بیٹھنے شاہیے اور یہ کہہ کر کہتا ہے کہ چلو اجلاس آج ختم کرتے ہیں پھر بیٹھیں گے یہ ہے ہماری میٹنگوں کی سنجیدگی کا ماحول تفتان اور اس کے بعد جو قرنطینہ کی خبریں آپ کو ہم سے زیادہ بہتر آ رہی ہیں اس میں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ سنجیدگی کس حد تک ہے ہسپتالوں کے حوالے سے سنجیدگی کس حد تک ہے یہ ساری چیزیں ابھی تک یعنی ہمارے حکومتی سطح پر کوئی سنجیدگی بداہر نظر نہیں آ رہی یہ احساس چیز ہے جہاں تک ہے ٹائگر فورس اس میں وہ جو جمگٹے ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں لوگ مرتے ہیں تک ہے کار تک ہے صرف یہ نہیں ہے ہیڈرک اس وقت اپنے بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی وہوں سے شہروں میں لوگوں نے خودکشیاں بھی کی ہیں اور سرعبادار کی ہیں اپنے گھروں میں کی ہیں ٹائگر فورس کو تمام اپوزیشن نے مسترد کیا ہے اب چونکہ وہ نوجوانوں کو روزگار نہیں دے سکے ہیں جب کرونا کا کیس نہیں تھا تو پچیس لاکھ تک نوجوان بے روزگار ہو چکا تھا جو برسر روزگار تھا وہ بے روزگار ہو گیا تھا اس دو مہینوں کے اندر پینتیس لاکھ تک مزید لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اب اس بے روزگاری کا جو ایک اس کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے کہ جی میں شاید اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے باقیدہ تقریر میں کہا کہ یہ وقت ہے آپ اپنے اپنے حلقوں میں جائیں کام کریں تاکہ اہندہ الیکشن میں آپ کو فائدہ ہو اس تباہی میں اس وبا میں اس بلا میں ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میں نے کل الیکشن میں کس طرح اس مشکل کو استعمال کرنا ہے اپنے حلقوں میں تو اس کی نیت تو سامنے آ گئی تو ٹائگر فور اسی لئے بنایا جا رہا ہے تو بیروزگاری کے ہاتھوں بہت سے نوجوان چاہیں گے یا ہمیں کوئی ٹائگر فورزگار مل جائے اور اس حوالے سے کوئی ہمارا کام بن جائے تو وہ نام بھی لکھوائیں گے لیکن یہ صرف حکومتی حکومت کے لئے نوجوانوں کا استعمال ہے سیاسی طرف ان کو استعمال کرنا ان کی غربت اور بیروزگاری کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے جس کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوامی خدمت نہیں ہوگی ریلیف کا کام نہیں ہوگا بلکہ یہ اس سے ایک پارٹی جو ہے وہ اپنی سیاسی مقاصد حاصل کرے گی جس کی وجہ سے ہم اس طرح عمل کو قبول کرنے کو تیار دیں ملکہ بھی بتائیں گے اس وعبا کا مقابلہ کرنے کے لئے طریقے سے بھی کافی سرچنگ کیا جارہی ہے سرچ کیا جارہے ہیں لیکن دینی طریقے سے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے اللہ پاک شروع کرنے کے لئے آپ کیا تمام سہت دینی جماعتوں مقابلہ کرنے کے اتفاق کرائے کیا دیکھئے دینی جماعتوں یہ کٹھی ہیں جی دینی جماعتوں نے کراچے میں تمام مقادمی فکر کے اکابرین نے اتفاق کرائے کیا وہاں پر کور کمانڈر کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی با خیلہ شکوار ایک تحریر لکھی گئی تو اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ایک ہے اللہ کا فیصلہ وہ خالق ہے وہ خیر کا بھی خالق ہے وہ عشر کا بھی خالق ہے اور ایک ہے انسان اس میں قصد اور تدبیر کے ذریعے سے اس مشکل سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے تو ہم مکلف ہیں تدبیر کے اور اسباب کے ہم نے انسانی دنیا میں رہ کر اس حوالے سے اپنا فر لیکن اس بات کی یقین کے ساتھ کہ جب میں یہ سبب استعمال کروں گا تو اللہ کی ذات اگر اس میں اثر ڈالی گی تو سبب جو ہے محصر ہوگا ورنہ سبب محصر نہیں ہو سکتا جو تو ظاہر ہے پھر اس حوالے سے اللہ کے سامنے گر گرانے کی ضرورت اور اور یہاں عام طور پر جب ہم توبہ و استغفار کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ہم اس انداز سے یہ بات پبلک کے سامنے کرتے ہیں کہ تمہاری نظر اپنے انفرادی گناہوں پہ ہونی چاہیے اور اپنے انفرادی گناہوں سے آپ اللہ کو راضی کریں یہ ٹھیک ہے اپنے بات کیونکہ کوئی شک نہیں ہے کہ ایک فرد کی انفرادی گناہ اور غلطیاں یہ بھی رب کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں لیکن اجتماعی طور پر مملکتی سطح پر جب ہمارے ریاستی ادارے اتنے بڑے بڑے گناہ کرتی ہے اور اتنے ناجائز ناجائز نظام قوم پر مسلط کرتی ہیں تو ان کو بھی ایک دن سوچنا چاہیے کہ وبا ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے اور ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ جہاں ایک فرد کو چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی ہونے کے لیے رات کو اٹھے اللہ کے سامنے گڑھ گڑھائے مسجد میں جائے اگر نہیں جاتا تو اپنے گھر میں اور اس طرح ان لوگوں کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے کتنے ظلم جو ہے انسانیت پر کیے ہیں قوم پر کیے ہیں اپنے ملک پر کیے ہیں اور اس پر اللہ کے سامنے نادم ہونا چاہیے تب جا کر شاید ہم اس سے نجات پاسکیں اللہ تعالیٰ ہمارے لغزشوں کو اور ہمارے خطاؤں کو جو چپے بھی ہیں اور کھلے بھی ہیں اس کو اللہ معافظہ آپ نے آٹھا اور سکینڈا لکھا ہے اس کی ریپورٹ آئینی پچیس رفر آپ سمجھتے ہیں تو تاروائی ہو بھی اگر ہو بھی تو کیا سیاست میں کوئی لینجا محسوس کرتے ہیں اور ملانہ صاحب جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا جب یہ ارب اور اربیت چینی دی جا رہی تھی لی جا رہی تھی اس وقت یہی تو میرا سوال ہے یہ کہنا جی کہ رپورٹ آئی ہے اگر ہم رپورٹ کو بیچ سے نکال دیں تو پھر کیا عمران خان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے کیچن کبینٹ کا فلاں فلاں بندہ جو کبھی چینی ایکسپورٹ کرتے تھے اور کبھی چینی امپورٹ کرتے تھے وہ کس قدر اس کرپٹر میں ملوث ہیں اس کے لیے رپورٹ کی ضرورت ہے مجھے تعجب ہے کہ کچھ لوگ بڑے فخریہ انداز سے کہتے ہیں کہ دیکھو رپورٹ شایع کر دی گئی بھائی رپورٹ شایع نہیں کی گئی رپورٹ لیک ہوئی ہے اور لیک ہونے سے اب یہ فس گئے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ یہ ایسے معاملات ہیں کہ چونکہ اس سے ہم جیسے لوگ براہراس پابستہ نہیں ہوتے تو اتنا زیادہ ہم مایکرو لیول پہ جا کے اس پر گفتگون نہیں کر سکتے لیکن بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ تھی اور یہ ہیں اور جو رپورٹ آئی ہے اور لیک ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں وہ ساری کی سارے آپ بھی انتظار کریں ہم بھی انتظار کریں لیکن یہ اگر تو واقعیتاً وہ احتساب چاہتے ہیں تو پھر فارن فنڈنگ کیس پر کیوں بار بار اس سے اجتناب کر رہے ہیں اور فرار اختیار کر رہے ہیں اگر وہ واقعیتاً احتساب چاہتے ہیں اور اپنی پارٹی کے بھی چاہتے ہیں تو بی ایٹی بھی کل نکل دے اور وہ بنے بنائے پل اور بنے بنائے آپ کے بریجز وہ پھر دوبارہ توڑے جا رہے ہیں یہ ہے ہمارا ویجن ویجن تو اسے سے پتہ چل گیا نا جی کہ آپ کا ویجن اس اتنے بڑے میگا پروجیکٹ کے بارے میں جو پشاور کے لیے اور پورے صوبے کے لیے بڑا منصوبہ ہے کہ آج آپ وہ پورے روڈ توڑ رہے ہیں پورے پل توڑ رہے ہیں مور نہیں کرتا اس کے اندر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اور اگر واقعی آپ احتساب چاہتے ہیں تو بلین ٹریز کا حساب دے گے نا اس پر کیوں جا رہے ہیں جی جہاں میں بیٹھا ہوں اسی صوبے میں یہاں پر ایک احتساب کمیشن انہوں نے خود بنایا تھا جب وہ خود اس کے شکنجے میں آتے ہیں تو کمیشن تک ختم کر دیا جاتا ہے یہ کیا ڈرامی ہے جی لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ ہم تو چوروں کو پکڑنے والے ہیں اگر خود چور ہیں تو پھر چور مچائے سور والی بات ہوگی یہ شاید سب کو بخشوا دیں گے ماضی کے جتنے حکمران گودھ رہے ہیں یہ سب کو بخشوا دیں گے اور پوری دیدہ دلیری کے ساتھ بخشوایں گے کیونکہ یہ کوئی ندامت بھی نہیں محسوس کرتے ان چیزوں کے اوپر اور ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کس قدر اس ملک و معاشی لحاظ سے تباہ ورواد کر رہے ہیں اب لوگ کہتے ہیں جی ہمیں وہی کرپٹ چاہیئے کہ جن کے وقت میں ہمیں روٹی تو ملتی تھی ہمارا کاروبار تو چل رہا تھا ہمارے بازار تو آباد تھے کیونکہ قوم کے اندر یہ احساس پیدا کیا جا رہا ہے یہ چیزیں ہیں ہمیں بڑے صدیقی کے ساتھ سنجیدی کے ساتھ سنجیدی کے ساتھ سنجیدی کا ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ایک کسی ہے یہ ہے کہ یہ کارونا کی ہے اس کا منطق کی انجام ہے عہومت کی پیدا میں ہوگا کہ یہ سلاف کی پیدا میں ہوگا یہ دوسری بات ہے کہ کارونا کے حوالے سے ایک اگلاس ہوا تھا اور اس اگلاس کی کاروائی کا مطلب ہے یہ ملت سے وہ آئیہ سیار کی بڑیز میں دیتری ہے اس تساویر سے پتہ چلتا رہا ہے کہ قرآنے والے ہنس کی ہنس کی ہنس کی ہنس کی ہنس کی وہ جو دلگی وہ دلگی نہیں اس طرح سمجھتے ہیں شاہدین صاحب میں ایسا میں ایک مہینے تک گھر کے اندر بند رہا ہوں .... میں اتنا قریب جا Console معاملات کو آپ تو کہتے ہیں اس کا فائدہ حضب اختلاف کو ہوگا یا حضب اختیدار کو ہوگا اسی بحث سے تو ہم نکلنا چاہتے ہیں آپ حضب اختلاف اور حضب اختیدار کی بات کرتے ہیں مجھب کی بات مجھبت پر نہیں کرو یہ انسانی مسئلہ ہے اس میں کسی کو یہ کرونا یہ دیکھتا ہے کہ یہ بخلاف والا ہے میں نے اس کو نہیں لڑنا یہ حکمت والا ہے میں نے اس کو لڑنا ہے یہ شیعہ ہے تو میں نے اس کو لڑنا ہے اور سنی ہے تو نہیں لڑنا یہ ہندو ہے تو میں نے اس کو لڑنا ہے یہ چیز تو ہے ہی نہیں جی میں دیکھا ہمیں اس سے بالاتر ہونا چاہیے اور میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ اس کا جو اثر زیادہ ہوگا وہ ملک کی معیشت پر ہمیں آج سے اس پر غور کرنا چاہیے یہ میں ایک اس وقت سنجیدہ تجویز ہے جو آج اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں رکھنا چاہتا ہوں کہ مہرین ہمیں کیا رہنمائی دیتے ہیں اور کس طرح ہم اس کو آنے والے مستقبل میں اس کی پیشبندی کر سکتے ہیں مانان صاحب جو پیرونی کردوں کے حوالے سے کمیشن بنائے اس کی ریپورٹ کیا رہے ہیں یہاں دیکھ رہے ہیں مستقبل میں پیشن کی لیے کہ وہ ریپورٹ آئیں کیا کرنا ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں وہ ہیں ایک شخص اگر حکومت کرتا ہے تو حکومتوں میں بھی بہت سے چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ اس کے ذمہ دار کا پتا نہیں چلتا کیا آپ اس ملک میں اس بات پہ مجھے مطمئن کر سکتے ہیں کہ یہاں حکومت صرف عوامی نمائندے کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی دوسرا اس ملک میں ذمہ دار نہیں ہے اس حوالے سے یہ وہ قومی مشکلات ہیں جس کو ہم نے مل کر ایک مشترکہ جذبے کے تحت اس کو حل کرنا ہے اور اسی حوالے سے جب اپتدا میں اپوزیشن پارٹیوں کا اجلاس ہوا تو وہ اسی جذبے سے ہوا اسی جذبے کے ساتھ سپیٹر صاحب کے دعوت پر ہو گئے ایک دفعہ گئے پھر دوبارہ گئے لیکن اس کے مقادمے جو جواب ہمیں سنجیدگی کے ساتھ ملے وہ بھی آپ ملائدہ فرماتے ہیں مولانا صاحب یہ آپ کی حکومت کو حکانے کی تو وہ تو اس وقت واقع ہے یا مواطن ہے جو 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 ہے لیکن وہ جو خواہشتی یا مطالباتا حکومت کو حکانہ کی کیا وہ جو کاردینہ ہے یا جو جو جب آپ کو حکانہ کریں کرونا کے بعد اس کے جانب کچھ گو جو بھائی کیے کہتے ہیں آپ کا احتجاج ختم کر لے گا وہ بھی کہے رہے کی تو وہ جات دلائیں گے کرونا کے دیکھیں ہم نے جس وقت کرونا کا مسئلہ آنے کے بعد تمام سیاسی سرغرمیاں مواط تلقی ہیں تو اس تابطل میں پھر سب کچھ آ جاتا ہے بہر بہر شکریہ جی بہر شکریہ جی بہر شکریہ جی ملگی نکی جی ملگی نکی ملگی نکی ملگی نکی ملگی نکی ملگی نکی